لینگویج ڈیویلمنٹ آف تا چائلڈ موڈیول نمبر ون ہنڈڈ ایٹی فور بیریئرز اینڈ چیلنجز ڈیورنگ سپیچ ڈیویلمنٹ ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے آپ سے اس موڈیول میں سپیچ اس میں بیریئرز پر بات کرنی ہے کہ کس طرح بچے جو اپنے بولنے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں اور کیا سٹیٹیجیز ہم یوز کر سکتے ہیں ان کو امپروف کرنے کے لیے تو ہیر آر سم کامن بیریئرز اینڈ چیلنجز فرسٹ آف آل جو ہے وہ آرٹیکولیشن ان پرونسیشن ڈیفکلٹیز سم چیلڈرن ہیف چیلنجز ان پرڈکشن آف سپیچ ساؤنٹ ایکوریٹلی ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے آوازوں کو کریکٹلی ادا کرنے میں لیڈنگ ٹو آرٹیکولیشن آر فونالوجیکل ڈیس آرڈر تو وہ آوازوں کو وہ امٹ کر سکتے ہیں یعنی وہ ختم کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں یا وہ دیسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح ان کی منلوب سبسیچوٹ وہ چینج بھی کر سکتے ہیں اور میکنگ دا سپیچ ڈیفکلٹی ٹو انڈرسٹین تو اس طرح ان کو آوازیں نکالنے میں یا بولنے میں مشکلات پیش آتی ہیں لینگویج ڈیلے ڈیس آرڈر لینگویج ڈیلے ڈیس آرڈر can impact speech development وہ کس طرح Children have problems in vocabulary acquisition اس میں بچوں جو vocabulary ہے وہ یعنی ان کا جو زخیرہ الفاظ وہ دیر سے سیکھتے ہیں اور sentence making and grammar پھر الفاظ جب ظاہر ہے ان کو الفاظ نہیں آتے تو پھر وہ sentence بنانے میں بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے اور understanding and expressing complex ideas تو جب sentences نہیں بنائیں گے اس میں مشکل ہوگی تو اپنے express کرنا ان کو complex ideas ان کو problem ہوگی ان کو express کرنے میں stuttering stuttering سے مراد حکلانا تو stuttering is a disorder in speech fluency and disruptions in the flow of speech تو یہ حکلانا ہے اور الفاظ کی روانی میں یہ اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کو بولنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے اس میں repetition of sounds ہے prolongations of and blocks ہیں یعنی وہ آوازوں کو لمبا کر سکتے ہیں الفاظ کو یا وہ blocks ہو سکتے ہیں ان کی آوازیں یا words block ہو سکتے ہیں children who stutter face challenges in expressing fluently تو ان کو fluently بات کرنے میں مشکل پیش آتی ہے having impact on their confidence and communication تو ان کی جو کا اعتماد ہے ان کی communication ہے یہ بلاگ ہے اس پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں stuttering کے apraxia speech یہ ایک problem ہے یعنی ایک بیماری ہے apraxia of speech is a motor speech disorder یعنی اس کے جو muscles ہیں speech کے ان میں وہ problem ہے جس کی وجہ سے یہ وہ اس کو بولنے میں problem ہوتا ہے affects the coordination planning of muscles movements تو جو muscles ہیں sounds کے ان کی movement میں ان کی coordination میں اس کو problem ہوتا ہے involved in speech production جو speech کی production میں involved ہوتے ہیں اور children with apraxia face difficulty in initiating and executing of precise movement تو خاص طور پر جو الفاظ کی movements ہوتی ہیں ان کو وہ آغاز کرنے میں یا ان کو initiate کرنے میں ان کو problem ہوتا ہے اور necessary for speech sounds and syllables جو speech sounds کے لیے اور syllables کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں hearing impairment hearing impairment سے مراد سننے سے معذوری تو جو بچہ سننے میں معذور ہو وہ بولنے میں بھی اس کو problem ہوگا یا وہ صحیح طور پر نہیں بول سکتا تو children face difficulty in producing speech sounds accurately اور affecting their ability to develop clear and intelligibly speech تو وہ جو ایسی speech جس سے دوسروں کو سمجھ آسکے صحیح طرح وہ بھی اس میں ان کو بات کرنے میں problem ہوتی ہے language and cultural differences language and cultural differences بھی یہ barrier ہے language development میں children from diverse language and cultural backgrounds may face challenges when learning a new language جب وہ نئی language سیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا جیسے ہم پاکستان میں ہے English ہم L2 ہے یعنی ہماری mother language نہیں ہے we are not native speakers تو ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے اس کو سیکھنے میں shyness and social anxiety تو shyness and social anxiety بھی language کی development میں یا speaking میں ایک بہت بڑا barrier ہے اور social anxiety یعنی کچھ اگر environment میں فرق ہے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک دہاتی بچے کو ایک شہر کے ماحول میں لے جائیں تو اس کے لیے ابتدائی طور پر بہت مشکلات پیش ہوں گی اس کی language barriers بھی ہوں گے اور وہ shy بھی ہوگا اور anxiety بھی ہوگی تو environmental factors ہیں جو وہ بھی اس میں problem ہو سکتا ہے تو limited exposure to language کہ ایسا ماحول جس میں اس کو اس language کے بارے میں بہت کم ماحول ملتا ہو باتشیت کرنے کا اس میں اس کو پھر problem ہوگا اور insufficient opportunities for language rich interaction تو language rich environment نہ ہو تو اس میں بھی اس کو مشکل پیش آئے گی اور limited access to quality language یہ بھی اس کے لیے ایک problem کا باعث ہوگا تو یہ ایک barrier ہوگا language development میں emotional and behavior disorders تو جیسے stress anxiety ہے اور intention difficulties ہیں اور influence speech development یہ ساری چیزیں speech development پر اثر انداز ہوتی ہیں اور emotional states can affect attention conversation and the ability to process and produce speech motor coordination issues some children face challenges in coordination the movements their speech muscles تو known as dyspraxia are oral motor coordination difficulties میں نے اس سے پہلے بھی تھوڑی سی تفصیل ان کے بارے میں بات کی تو these challenges can impact the clarity and coordination of speech production early intervention programs including اب اس کو improve کرنے کے لیے کچھ programs ہو سکتے ہیں یا ماہرین اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے speech therapy ہے تو ایسا یعنی stimulating یعنی تحریک دینے والا language environment جس میں speaking کے بہت سے مواقع ہوں وہ بھی improve کرتا ہے اور it can help children overcome these barriers promote their speech development تو یہ تھی چیزیں کہ اس بچوں کو جو detail کے ساتھ میں نے language barrier کے حوالے سے بات کی یا speech barriers کے اور کس طرح ان کو improve کیا جا سکتا ہے اس پر میں نے آپ سے detail سے بات کی